ہمارے سپورٹس اینلیسٹ ہے بہترین ہوسٹ ہے یا سلام علیکم مرفان ملتان سلطان نے جہاں سے لاس پی ایسے لینڈ کیا تھا اسی سے انہوں نے کنٹینیو کیا اور چار کے چاروں میچ جیتے اور دو میچ تو ایسے تھے اور پہلے میچ کے جیتنے میں مجھے میسج آگیا ایرفان کہ دیکھا میں نے صبح پریڈکٹ کیا تھا کہ یہی جیتیں گے شکر ہے میری عزت رہ گئی میں نے کہا ایک تو لائیو ٹی وی پہ پوچھ لیتی پر اگلا گن بھی ہو جاتا ہے تو اسی طرح جس طرح جس طرح رزوان کی ہم نے بات کی ان کو پریز کیا بڑی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی کیپٹنسی کہہ رہے ہیں اور ان کی جو پلیئرز ہیں 90% وہی پلیئرز ہیں جو لاس پی ایسے ل میں تھے تو یہ ایک ٹیم کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے کمبینیشن جو جو آلریڈی ڈیویلپ تھا وہی پلیئرز سارے کھیلے تو وہ ٹاپ آف دلیسٹ ہمیں نظر آئے اسی طرح باقی تمام ٹیم جتنی ہیں وہ چار ٹیموں کا اس طرح دیکھا کے سب کے دو دو پوائنٹس ہیں اس میں سے کوئٹا گریڈیٹر تین میچ کھیلا ہے دو ہارا ہے اور ایک جیتا ہے باقی سب ٹیموں نے دو دو میچ کھیلے لاہور کندر کی ہم بات کرے لاہور کندر بھی دو میچ کھیلا ہے ایک جیتا ایک ہارا تو ابھی بیلنس قسم کی ان کی پروفارمنس ہے آج دوسرا میچ وہ اسلام باج یونائٹیڈ کے گیس کھیلنے جا رہے ہیں تو بشاور ظلمی کے گیس سوری کھیلنے جا رہے ہیں بشاور ظلمی کے گیس سوری کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی پروفارمنس رہتی ہے نہیں ٹی ٹوانٹی فارمنڈ میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ٹیم ہی جیتے گی کیونکہ یہ بڑی انپرڈکٹیبل قسم کی یہ فارمنڈ ہے اور اس میں ان دے گیون ڈے ایک آدھی پروفارمنس کسی کے اچھی بیٹنگ کسی کے ایسا اور ایک سپیل آ جاتا ہے تو وہ گیم کو اوہے لے جاتا ہے اور ابھی ایک اور اچھی چیز جو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اب موسلی فورنک پلیرز آ جا رہے ہیں کل آ چکے ہیں کچھ کچھ آ جا رہے ہیں تو اب کمبینیشن پروپر ڈیویلپ ہوگا جس میں سے ہم مینلی بات کریں تو میں کل لسٹ لیکھ رہا تھا کوئٹا گریڈیٹر کے دو بڑے مین پلیر آ رہے ہیں جیسن روئے اور ونس یہ انگینڈ کے پلیر ہے تو یہ بڑے آٹسٹینڈنگ ہٹر ہے تو کوئٹا گریڈیٹر کی پوری شکل چینج ہو جائے گی ابھی بھی اچھا پروفارمن کر رہے ہیں ابھی جیسے یہ پلیئرز آئیں گے تو بہت اچھا ہوگا ظلمی کو ہٹ پڑے گی ظلمی کے زیادہ پلیئر تھے ویسٹ انڈیز کے ویسٹ انڈیز کی انڈیا کے ساتھ سیریز آ رہی ہے تو وہ نیشنل دیوٹی کیونکہ ٹریٹی سائن ہے تمام کنٹریز کا آئی سی سی کے ساتھ جب نیشنل دیوٹی ہوگی تو پہلی پوریٹی ہو ہے تو ویسٹ انڈیز کے پلیئر آپ کو بتا جب آتے ہیں تو ایک الیدہ ہی ان کا چام اور کرزمہ ہوتا ہے بہت انفرچنیلٹی وہ ظلمی کے موصلی پلیئر وہ تھے وہ نہیں آرے ملتان سلطان میں ایک پلیئر تھے ان کے پال وہ نہیں آرے بہت کوئٹا گلیڈیٹر کا مجھے سب سے اچھا کمینیشن آفٹر دیر پلیئرز انڈکشن وہ زیادہ بہتر نظر آئے گا اچھا لیکن جس چیز پہ مجھے ہمیشہ تھوڑی سی کنفیوجن رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باہر سے ہمارے پلیئرز آتے ہیں یہ بعد میں کیوں جوائن ان کرتے ہیں مطلب پہلے کیوں نہیں جوائن ان یہ کیا دیکھیں اس کی دو ریزیں ہیں ایک تو آلیڈی جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی کنٹری کی نیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ پہلی پریفرنس ہے اچھا اوکے اس پر بیزی تھے جس انگلینڈ کے پلیئر بھی ادھر بیزی تھے لاسٹیر بھی بیکن فورت آئے تھے لوگ جی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اب جن دن پلیئرز کی کوئی نیشنل ڈیوٹی کے ساتھ وہ نہیں تھے اٹیش وہ آگے پہلے جو آلیڈی اٹیش تھے وہ پھر اب لیٹر آن جوائن کرے کچھ نہیں آسکے ہوتا یہ ہے کہ جیسے بگ بیش کی بات کرے تو وہ چلتی ہے دسمبر کے اندر چلتی ہے اور وہ سارے کنٹریز کوشش بھی یہ ہی کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کی اوپر ایک لیگ کھیلی جائے پاکستان میں جنری سے فروری تک ہوتی ہے پی ایس ایل پھر بھارت کے اندر بات کرے تو آئی پیل سٹارٹ ہو جائے گی ریکس منت تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر کنٹری کو ڈیجل اپرچونٹی دی جائے بٹ ابھی اس میں میں اس طرح ہی اس کو لیتا ہوں کہ بھارت کا ایک بڑا برا اقدام یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایمیریٹس لیگ ہونے جا رہی ہے یو ای کے اندر اس میں کیا ہے کہ وہ ہی فرنچائز آنر ہے جو آئی پیل کے ہے جو ایڈیئن لیگ پریمیم لیگ کے آئی پیل ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیٹس کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں اب جو فنینشلز انوالو اس کے اندر ہوں گے مونٹری ویلیوز جائے وہ ڈبل ٹرپل دی جارہی ہیں اس کمپیرڈ ٹو پی ایس ایل ہم جو اتنے ایک پلیئر کو پیسہ دے رہے ہیں اس سے وہ ٹرپل دے رہے ہیں اب ہو کیا گیا دے ہیں پروفیشنل ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی پلیئر نہیں بھی آسکے کیونکہ وہ ایمریٹس لیگ کی طرف لیور ہو چکے دیو تو فنینشلز آپ نے زیادتی ہے آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ نورملی سب ممالک کی ایک مشاورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم کریں گے آپ اس ٹائم کریں اب تی چیزوں کو اتنا بیک ہے ہماری تو یہ ہی ٹائم لائنز ہوتی ہیں جی ملکل ایسا ہی ہے اور اس میں دوسری یہ کہ آپ کا یہ وینڈو ایس ہی ہوتی ہے دسمبر جنوری فیروی جس میں انٹرنیشنل فکرٹ آلرہی چل رہی ہوتی ہے اس ہی لیزن کی ویسے کیونکہ پھر آگے جیسے ہم نے کہا کہ ہماری آسویلیا کی ٹیم نے آنا ہے پھر اس کے ساتھ انگلینڈ ویسٹر ڈیس کی ٹیم نے آنا ہے پھر ورڈ کپ ہے پھر نیوزیلینڈ کے ساتھ تو آسویلیا کی ٹیم تو بہت عرسے بعد آ رہی ہے بہت سال کے بعد جی بہت سال کے بعد آ رہی ہے تو یہ ساری چیزوں کو کنسٹریشن میں رکھتے ہوئے آئی سی سی کو بڑا سریٹ ایکشن لینا چاہیے آل دو کہ آئی سی سی کا ڈریکٹلی انوالمنٹ نہیں ہے اس چیز کے ساتھ بٹ آئی سی سی اس میں انٹروین کر سکتا ہے ایک اس پر پریسیڈنٹ بنایا دے سکتے ہیں آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں لیجسلیشن بڑی کلیر اس میں ہو سکتی ہے کہ اگر کسی ایک ٹائم پر ایک لیگ ہو رہی ہے تو دوسری لیگ نہیں ہوگی کیونکہ کسی نہ کسی کو تو کسی ایمبرٹ کے نیچے آنا ہے اگر وہ آئی سی سی رول دی دے گا تو پھر ہر کنٹری اپنی منمانی کرے گا اور جو زیادہ پیسے پھینکے گا اب آئی پیل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک پلیئر پی ایسل کی نسبت دس کنہ زیادہ پیسے لیتا ہے اب وہ کس طرح پاکستانی لیگ کو پریفرس دے گا آل دو جتنی مردی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے جتنی مردی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو رہی ہے اس کو پیسے نہ اٹریکٹ کرنا ہے وہ پروفیشنل ہے اس کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے وہ ادھر جائے گا ابھی بھی ہم بہت بڑے جو فرس ٹیئر کے پلیئر ہیں انٹرنیشنل سپرسٹار کی بات کریں وہ پاکستان پی ایسل میں نہیں آ رہے ٹھیک ہے ابھی بھی ہم دیکھتے کہ سیکنڈ کیٹگری کے پلیئر آ رہے ہیں آل دو کہ ہر دفعہ کچھ نمبر آتے ہیں پلیئر ایسا ضرور انڈکٹ ہو رہا ہے پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کئی نہ کئی وہ چیز ہمپر کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ یا تو ہمیں پی ایسل کے اندر پیسی بی کو بھی چاہیے کہ کچھ اس طرح کے برینڈس ابھی آل دو بیک ماکسیمم کوشش کر رہے ہیں بٹ اس میں کچھ اس طرح کے سپانسرشپ لانے چاہیے آپ کو کہ اس کی مانٹری ویلی مزید انہائنس ہو ابھی انہائنس تو کی ہے بٹ ابھی بھی ان کمپیر کر رہے ہیں وہ اس کے لیول پر نہیں ہے نا تو جگر تو کمپیریزن کریں تو پھر اوپیسلی اگر مجھے ایک جگہ دس روپے مل رہے ہیں دوسری جگہ تیس روپے مل رہے ہیں تو میں تیس کے پیچھے جاؤں گی کہ میں دس کے پیچھے جاؤں گی کوئی بھی پروفیشنل کام کرتا ہے تو روزی روٹی کے لیے ہی کرتا ہے نا اپنی ایک پروفائل کو اور امپروف کرنے کے لیے تو ایک جگہ آپ کو لاکھ روپے مل رہے ہیں دوسرے جگہ تین لاکھ مل رہے ہیں تو آپ تین لاکھ جائیں گے تاکہ آپ کی اور مارکٹ ویلیو بڑھے نا اب ایک کروڑ ایک جگہ پر مل رہا ہے دوسرے جگہ دس کروڑ مل رہا ہے ڈیفرنس بہت زیادہ نا تو وہ جب اتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو پھر کٹیگریز کے وائز اور پھر پلس اور دوسرے پکس بہت زیادہ ہے صحیح سمپلی فنینشلز نہیں ہے پر اچھی بڑھ زیادہ ہے یہاں پہ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک کچھ ایک تو اور باتیں ضروری ہیں آپ سے ڈسکرس کرنی ایک تو یہ کہ کووڈ کی سٹیٹس کیا ہے اور ابھی تک بیس پرفارمنس کین پلیئرز کی جا رہی ہے سپسیفیکلی آفٹر اپری اوور تو یو باوس کووڈ کا آپ نے لازٹ ٹائم جو دھماکا آپ نے تو خیر نہیں پلیئرز نہیں ہمارے سن پر پا رہا تھا لیکن کبھی کسی کا پوزیٹیو نکل رہا تھا کبھی کسی کا تو ایک تو کووڈ کنٹرول میں آیا ہے کہ نہیں دیکھیں اس دفعہ کا ایک چیز اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے سپلیمنٹری پلیئرز کافی رکھے ہیں ہاں ٹیم میں اور ٹیم کی ونڈو سپرٹ رکھی ہے اس کے علاوہ بھی رکھی ہے اگر آپ کے ٹیس ٹھرٹین پلیئر اٹھ ٹائم آپ کے گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں تو اس طرح کیا سسٹم بنایا گیا ہے تو ابھی جن لوگ کو ہوا تھا گریجولی وہ ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض تھے کامران اکمل تھے وہ بہتر ہو چکے اب ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں اسی طرح شاید افریدی کو ہوا تھا ان کا بھی کل سیکنڈ ٹیسٹ جو تھا وہ نیگیٹیو آ چکا ہے تو وہ بھی موسٹ لائکلی کوئٹا گریجیٹر کو جوائن کر لیں گے تو چیزیں اپروو ہو رہی ہیں اور ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اسی کے ساتھ دنگیر کو گزارنا ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ کنٹینیو ہو رہا ہے اور اس دفعہ ہم نے جو دیکھا کہ جو پروٹوکول سے جو تمام ایسو پیس سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے جو جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ شو میں بتایا تھا کہ پورا ہوتیل کو بک کیا گیا ہے ہر فلور کے اوپر ڈیفر ٹیم ہے اور ان کی تمام مینجمنٹ بھی سیپرڈ سٹے کر رہی ہے تو ایسا کو پروبلم میں ایسا چھے نہیں ایس دفعہ جو بے اس کے بابل بنایا گیا ہے اس کی بریچ نہیں ہو رہی لاسٹ ٹیم بڑی زیادہ بیچی تھی اس کی وجہ سے آپ کو انفرچنیٹلی ایک لیک کو پوسپون کرنا پڑا پھر آپ پویچیلی یوں ہی کے اندر جا کے کھیلنا پڑا اوکے تو آپ کی نظر میں اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اگر ہم ٹاپ ٹری پلیئرز جو آپ کی نظر میں اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اوکی اوکے اوپ کی پرڈکشن بھی صحیح نکستی ہیں پھر آپ کی تانے بھی آ جاتے ہیں وہ نے کہے دیکھا تو بتائیں ایسے پھر بتانے پڑتا ہے اچھا اس میں میں نہیں پوچھوں گی پھر آپ کی تانے آ جاتے ہیں اچھا اس پہلے بیٹسمن کی بات کر لے تو شان مسود ٹو فورٹی رنز کے ساتھ نمبر ون بیٹسمن ہے ان کے ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اسوسویٹ کیا جاتا تھا کہ ٹیسٹ پلیئر ہے جب پاکستانی ٹیم میں بھی کھیلتے تھے تو از ایس ٹیم پلیئر کھیلتے تھے اوڈی آئے یہ ٹی ٹوانٹی میں ان کو کھیلایا نہیں جاتا تھا ابھی جس طرح کی پرفارم سیس وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے اپنی ہٹنگ ڈویلپ کی ہے بہت آؤٹسٹیننگ ہے دوسرے نمبر پہ فقر زمان ہیں جنہوں نے ابھی آلدو کے دو میچ کھیلے ہیں 187 رنز کے اوپر ہیں ایک سینچری بھی سکور کر چکے ہیں پی ایس ال کی پہلی سینچری لاہور کلندر کی جانب سے کی تیسے نمبر پہ ایسن علی ہیں 153 رنز کے ساتھ وہ تیسری پوزیشن پہ ہیں کوئٹا گلیڈی ایٹر کی طرف سے وہ بھی دو ففٹیز کر چکے ہیں تو بیٹنگ کے اندر بات کر لیں باولنگ کے اندر بات کرتے تھے خوشدل شاہ جو کہ بیٹس من ہے باولنگ ہم نے کبھی ان کو ایس اچ کرتے دیکھا نہیں تھا وہ ہائیس وکر ٹیکر ہے نائن وکر کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہیں دوسرے نمبر پہ ساتھ وکر کے ساتھ عمران طاہر ہے اور وہ پہلے بہت آؤٹسٹیننگ ان کی باولنگ تھی وہ پہلے نمبر پہ تھے اب وہ کل خوشدل شاہ پہلے نمبر پہ آگے تیسے نمبر پہ نسیم شاہ ہے جو چھے وکر کے ساتھ ہے تو ابھی تو کنٹینیو ہو رہا ہے آپ کو خواب میں بھی کرکٹ ہی آتی ہے ارفان سوری جتنی سپیڈ سے آپ بتاتے ہیں باتیں کیا آپ رات کو سوتے ہوئے بھی کرکٹ کے ہی خواب دیکھتے ہیں زندگی میں اور کوئی کام ہے مجھے پتہ ان کو تو ڈھول گئی خواب آتے ہیں مٹھو بھائی کو جس کا جو کام ہے وہ آپ کو اس سے اب اس لئے پروفیشن یہ ہی ہے کام یہ ہی ہے سارا دن ڈسکیشن بھی یہ ہی ہے یہ جب ڈسکیشن کرنی ہوتی ہے جس میں ٹیکنیکل پونٹ ای ویو سے انٹرسینڈ کرنا چاہتی ہے آپ کو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے یہ شاید انیشل کی بات ہو سکتی ہے باٹ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں میں نے جب سے ہوش سمع لی ہے سنس مائی کانشنس میں کوئی ایج آف سکس کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم سے لے کے آج تک بچھلے ہفتے کی بات ہے تو لہور میں جاؤ گے مائچز دیکھنے کے لئے فیزیکلی انشاءاللہ اگر چینل کی ریکوائرمنٹ نہ ہو ادھر بیزی نہ ہوا تو جب فری ہوئے تو ضرور جائے گے ایک تو یہ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے پھر جب آپ کمیٹ ہو جاتے ہیں تو چینل پھر آپ کو کر نہیں سکتے ہیں اچھا اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات چیز سننا چاہ رہے ہیں تو آپ اب نیکسٹ کہاں پہ بیٹھیں گے آپ کے ٹائمیں گے تو میرا فون آجا تھا خدا خواست ہے منتے کر لیو ترلے کر رہی ہوں لیکن دیکھیں ہم کرکٹ تو ہر پاکستانے کی دل کے دھڑکن ہے پاکستان ہو گیا آسٹریلیا ہو گا انگلنڈ ہو گیا ان سب ممالک میں ویسٹ انڈیز ہو گیا کرکٹ کے ہمارا تو پاکستان انڈیا کی بات کریں تو اسے سیکنڈل ریجن دوسرے ریجن کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کی جس طرح کی ویورشپ ہے لیکن انہوں نے اکراس بارڈر والوں جو ہمارے ساتھ کی ہے جو بھی آپ نے شیئر کی ہے نیوز یا امریٹس والی سیریز بڑی زیادتی ہے جی 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 میں ایس ویڈا لیکن اس کے حالے سے بات کروں کہ ان دونوں کنٹریز کے اندر پیشن بہت زیادہ ہے کرکٹ کا جو سپیکٹیٹرز ہیں وہ اتنا ایکسٹرارڈنی قسم کا کریز ہیں لوگوں کے اندر کہ وہ اس کو ہار کو برداشت ہی نہیں کرتے برد ہم نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 5-6 سال سے کافی زیادہ لوگوں نے بھی سیولائز ہو گئے کچھ کلچر ڈویلپ ہو گیا کہ برداشت کرنا شروع کر دیا اور اس میں ایک پرابلم یہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کو دوسری سپورٹس کو بھی اسی طرح ایمپورٹنس دینی چاہیے ہاکی دیکھیں سکواش بہت پیچھے رہ گیا اچھا کیونکہ ہم نے گفتگو کلوز کرنی اور پھر آپ نے جانا بھی ہے تو اینڈ میں کوئی میسیج کوئی پیغام بیوز کو دینا چاہیں گے آج کے مچ سے ریلیٹیڈ آج نائنٹھ ہے نا آج نائنٹھ مچ ہے اور ابھی تو میرے جیسا کہ مومنٹم بن رہا ہے ابھی تو آج کچھ جوائن کریں گے کچھ نکل کریں گے اور ایک اچھا کمپیٹیشن تو دولپ ہوتا جائے گا اور میرا خیال ہے زیادہ انٹرسٹنگ گیمز ہوں گی جب لاہور آئیں گی ٹیمز کیونکہ تب آپ کی ٹیم جیلن بھی ہو چکی ہوں گی کمبینیشن بھی بن چکا ہوگا اور تمام کے تمام پلیئر جو بھی کسی ٹیم نے ڈراف کے ٹائم اپنے پلیئرز کو سوچا تھا کہ یہ ہونے چاہیے وہ پروپر اس شیپ میں آ چکے ہوں گے تو زیادہ دس میچز ہوں گے ویورز کے لئے یہ جان تک بات ہے میرا خیال ہے کہ پہلے بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لاہور نہیں کیا جاتا کوبیٹ کی وجہ سے اور پروٹوکولز کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سپیسیفک ٹوٹی فائی پرسٹ ہے تو میں نے دیکھا کافی وہ اس میں اگریشن شو کر رہے ہیں کچھ لوگ اس میں ضرورت نہیں ہے اصل چیز ہے کرکٹ ہو رہا چاہیے آپ کونسا وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے میٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب آپ تو سٹیڈیم میں پیچھے کئی بیٹھے ہوتے ہیں اس سے تو بہتر بھی ہو آپ کو ایک چیز ٹی وی سکرین کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے آپ جب لائیو ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس کی خوشی رہدہ ہوتی ہے اس کا ایک جذبہ پیشن آجاتا ہے وہ ٹھیک ہے بات اگر لیٹس پوز نہیں ہو رہا تو دعا کریں یہ بہتری ہو آگے پھر ویسٹر ڈیز نے آنا ہے پھر اسٹریلیا نے آنا ہے بہت بڑا کچھ ہے تو آپ پھر دیکھ لیں گے تو اس کو بکڑک ہونا چاہیے تینکیو سو مچ انفان بیس یو ویواز ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کی پچھے باپس آئیں گے جو سارے ٹیکی پیکس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان سے بھی بات چیت کرنی ہے اور یہ بھی جاننا ہے میٹھو سائن سے کہ آج کل ہو کے اور آئے کیا مصروف یاد ہے ان کی بریک کے بعد